اسلام علیکم گائیز آئی ایم بیک این ایڈر اپ ڈیٹ دوستو پاکستان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم پہنچ گئی جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ایک ٹیم جاتی ہے ایک ٹیم آتی ہے جہاں میں انگلینڈ کی ٹیم جڑکے گئی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم جڑکے آ گئی بہت خوشی کی بات ہے کچھ منظر آپ کے سامنے لایا ہوں جو نیوزیلینڈ پاکستان میں آئی ہے اس کے آنے کے کچھ منظر سب کو سندھی اجرق سندھ کا روائی تھی توفہ جو دیا جاتا ہے ثقافت سندھ کی اجرق پہنائی گئی بڑا تاریخی دورہ نیوزیلینڈ کا دو ٹیسٹ کھیلے گی کراچی میں پہلا ٹیسٹ کراچی میں ہے اور ٹیم ونڈے پاکستان کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم کھیلے گی نیوزیلینڈ کے ٹیم کے کھلاڑی دیکھیں کتنے خوش اور متعمل لگ رہے ہیں ہم پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم آئی اس نے پوری سیریز کھیلی ٹیسٹ ونڈے ٹی ٹی ٹونٹی اس کے بعد پھر انگلنڈ آئی ٹی ٹونٹی کھیلی پھر ابھی ٹیسٹ کھیل کے گئی ہے پھر اب نیوزیلینڈ آئی ہے جو ٹیسٹ کھیلے کی ونڈے کھیلے کی الحمدلہ پاکستان میں بڑی بڑی ٹیموں کی آمد شروع ہو گئی ہے سب کے لیے خوشی کی نیوز ہے دوستو اگر میری چینل کو ابھی تک سبکرائز نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں بیر آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیں آپ کو میرے پروگرام کیسے لگتے ہیں اور لائک ضرور کریں آج چاہتے ہیں آپ سے اجازت آپ اس نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جو پہنچ رہے پہنچی ہے پاکستان میں کچھ منظر انجوائے کریں دوستو جیسے ہی پاکستان انگرنڈ سے تین ٹیسٹ میں وائٹ وائش ہوا تو پاکستان کرکر بورڈ کے حالات بھی چینج ہو گئے ہیں ایکس جیئرمین رامیز راجہ کی چھٹی ہو گئی نیو جیئرمین نجم شری صاحب آ گئے ہیں اور اب بابر کی کیپٹنی پہ بھی خطرہ اور پرانے کھلاریوں کے آنے کے چانسز پڑ گئے شرج احمد محمد آمیر وہاب ریاض عمر اکمل احمد شہزاد ان کھلاریوں کے واپس آنے کے چانسز ہو گئے جیسے نجم شیٹی چیئرمین بنے تو آمیر کا ٹیوٹ آیا کہ مبارک ہو بہت اچھا انسان چیئرمین بن کے آیا ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دوستو موسیقی